ناظرین ہم آپ کو بہت بڑی بریکنگ نیوز سے اگاہ کر رہے ہیں کہ ایم پی اے مولانا محمد علیہ چنیوٹی نے پنجاب اسمبلی کی رکنیت سے اسطیفہ پارٹی قیادت کو جمع کروا دیا ہے یہ بالکل ناظرین مولانا محمد علیہ چنیوٹی نے پنجاب اسمبلی سے رکنیت کا اسطیفہ پارٹی قیادت کو جمع کروا دیا ہے مولانا محمد علیہ چنیوٹی کا کہنا تھا کہ اسمبلی اجلاس کے بعد پارٹی کا اجلاس لاہور میں ہوا جہاں پارٹی قیادت نے تمام ممران سے اسطیفے طلب کیے اس موقع پر انہوں نے اپنا اسطیفہ پارٹی قیادت کو جمع کروا دیا ہے پارٹی جو فیصلہ کرے وہ انہیں قبول ہے ناظرین ہم آپ کو لائیو لے چلتے ہیں مولانا محمد علیہ چنیوٹی کے پاس جو اس وقت سکسی سکس نیوز سے اسطیفے کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں دار رحمان الرحیم اس وقت صبائی اسمبلی پنجاب کی نشست اسطیفے کا معاملہ زیر بحث ہے میں اپنے سامین اور ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ صبائی اسمبلی ہو قومی اسمبلی ہو یا سینٹ ہو ملکہ کوئی بھی ادارہ ہو بڑا محکر ادارہ ہوتا ہے صبائی اسمبلی پنجاب کے ہی ممبر جو ہے وہ صدر پاکستان کا انتخاب کرتے ہیں سینٹرز کا انتخاب کرتے ہیں اور یہ ووٹ جو ہے بہت بڑی امانت ہوتی ہے جو ہم جب اسمبلی کا حلف اٹھاتے ہیں ممبرشپ کا تو اس میں اپنے رب اپنے قوم سے حلف اٹھاتے ہیں اور اس کے مطابق یہ سارا نظام چلتا ہے لیکن موجودہ جو پی ٹی آئی کا گروہ ہے میرے نزدیک وہ ملک سوار نے نہیں آیا قادیانیوں کو نواز نے آیا ہے اسرائیل کی حکومت کو منوانے کے لیے آیا ہے گوادر بندرگاہ کے منصوبے کو فلاب کرنے کے لیے اور اسی طریقے سے پاک چینہ کوریڈور اس منصوبے کو فلاب کرنے کے لیے اور ملکی معیشت کو آئی ایم ایف کے حوالے کرنے کے لیے یہ سارا ٹولہ یہاں پر براجمان ہے الیکشن سے پہلے جو کچھ انہوں نے کالے کرتوت کیے اس میں خطرناک معاملہ یہ ہے کہ یونس الگوہر جو ایک مدعی مہدویت ریاض گوہر شاہی کا پالتو تھا اس کو انہوں نے اپنا پارٹنر بنایا الیکشن میں بینر جو بنتے تھے ایک طرف عمران خان کی فوٹو ہوتی تھی دوسری طرف یونس الگوہر کی اس بدبخت نے حاجیوں کو گالی دی بیت اللہ کو گالی دی حجاج کرام کو حجاج بیت اللہ کو گالی دی اور سب سے خطرناک یہ کہ اللہ تعالی اللہ رب العزت کی بیٹیاں تجوید کر کے ان کو ننگی گالی دی اور اسلام کا مزحاق اڑایا گیا شاعر اللہ کا مزحاق اڑایا گیا اس کے بعد یہ ہے کہ اسلام آباز کی پاک سر زمین پر انہوں نے وہ ناش گانے اپنے قوم کی بیٹیوں کو نچوایا اسلامی غیرت کا جنازہ نکالا قادیانی قیادہ سے جا کر ووٹ مانگے قادیانی قیادہ سے جا کر وہ امداد مانگی اور اس کے پیچھے جو بینر لگا ہوا تھا اس کے اوپر لکھا ہوتا میں جانب آمدیا مسلم کمیونٹی اور وہ امداد بھی وصول کر رہے ہیں پاکستان کا چیف جسٹس گویا جس عدالت نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے اسی عدالت کا چیف جسٹس ان کو مسلمان تصنیم کر رہا ہے ان حالات میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بقا خطرے میں ہے پاکستان کی سلامتی خطرے میں ہے اور پاکستان کی نظریات جہاں ان کی نیا ٹوبنے والی ہے اس لیے پی ڈی ایم کی قیادت اور پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت میں اس حکومت کو ہٹانے اور اپنے ملکوں کی بقا کی جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ وقت کی ضرورت تھی میں نے اپنے قیادت اپنے پارٹی قیادت کی ہدایت کی مطابق صبح اسمبلی پنجاب کی نشست سے اسطیفہ لے کر اپنے قیادت کے حوالے پیش کر دیا ہے اور وہ قیادت جب چاہے میرا اسطیفہ جو ہے وہ سپیکر صبح اسمبلی پنجاب کو پیش کر دیں